چارج ایکسپینڈیچر پہ بات ہو رہی ہے آپ اگر تیس سیکنڈ تھوڑا بڑھا دیں گے تو بہربانی ہوگی چارج ایکسپینڈیچر آئین کا حصہ ہے آرٹیکل ایٹی ون میں چارج ایکسپینڈیچر کا جو ذکر ہے اس پہ ووٹ نہیں ہوتا پر یہاں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے عراقین اس پہ بات کر سکتے ہیں اور ٹیکنکلی تو چارج ایکسپینڈیچر پر ہی رہا جائے تو بہتر ہے لیکن اپوزیشن کی جانب سے چارج ایکسپینڈیچر کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوئیں تو مجھے آپ نے موقع دیا میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ چارج ایکسپینڈیچر پر ہی رہوں کیونکہ میں یہاں جو ایک بڑا اہم چارج ایکسپینڈیچر دیکھ رہی ہوں سر وہ نیشنل اسیمبلی کے حوالے سے ہے یہ وہ نیشنل اسیمبلی ہے جو اپوزیشن اس وقت اس فیلنگ ٹو ریسپیکٹ انفورچنٹلی جس قسم کا ایکسپینڈیچر اس نیشنل اسیمبلی اس کے اجلاس میں اس کے اونرابل عراقین جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس میں انہیں پارٹسپیٹ کر کر عوامی مسائل عوامی ایشیوز پر بات کرنی ہوتی ہے اس پر اتنے اخراجات لگتے ہیں سو دس اس آلسو فر دیئر انفرمیشن they need to sensitize themselves کہ یہاں آ کر وہ کتنی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کتنا عوام کے اوپر ان کے حقوق ان کی پروٹیکشن کے لیے لیجسلیٹ کرتے ہیں سر یہاں پر بات ہوئی ہے ایک ایسے شخص کی جو اس ایوان میں موجود نہیں ہے اور اس کو فلسطین کا چیمپین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے سر I beg to defer with this کیونکہ ان کے لیڈر نے انفورچنٹلی انفورچنٹلی جب لندن میں میئر کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جو کانڈیڈیٹ گولڈ سمیت کے نام سے اس کو سپورٹ کیا تھا ایک پاکستانی مسلمان کو سپورٹ نہیں کیا تھا تو پلیز آپ یہ مت کہیں کہ آپ فلسطینی کے حق میں ہیں آپ ہیں بہت اچھی بات ہیں پر آپ کے ایکشنز یہ ثابت نہیں کرتے سر مجھے بات کر لینے دے پھر وہ اپنا جواب دے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہ کیا یہ غلط ہے کہ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ امران نیازی نے زیک گولڈ سمیت کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کیا کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا گولڈ سمیت کو اور جاوید اور سادیق خان سادیق خان وہ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا تھا جس نے محنت کر کے اپنا وہ مقام حاصل کیا بہت بہت آپ نے چوز کو نہ سپورٹ کیا اور وہ گولڈ سمیت ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے شکریہ شکریہ علی عفضل صاحب بسم اللہ رحمہ وہ جواب دے دے نا علی صاحب کو بتا دے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں آٹھا ٹھیک دی اسد کیسر صاحب کا مائک کھولے آ گیا نا یہ بات کر رہی جس طرح یہ بات کر رہی یہ نامناسب ہے اب یہ بحث پہ نہیں پڑھتے یہ کوئی ایٹیکیٹس ہے ان کی ان کی ان کی جو لیڈر ہیں ان کی جو لیڈر ہیں جس طرح بات کرتی ہے ان کو کوئی طریقہ اس کو کوئی سمجھ جانے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ جو بات انہوں نے کیا یہ حقائق کے مناپی ہے انہوں نے غلط غلط عدد دشمار بتائے ہیں اور یہ جو انہیں نمبر سے نہیں بنتی آپ کے نمبر سے نہیں بنتی ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح آپ نمبر بناتی ہیں اپنے حدود میں شکریہ 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 شازیہ ماری صاحب کا مائک کھولے اب اس بحث میں نہ پڑھیں پلیز وائنڈ اپ کریں ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو میرے ایٹکیٹس پر انگلی نہ اٹھائیں کیونکہ میں پھر ان کی ایٹکیٹس پر چارج شیٹ ویسی ہی رکھے بیٹھیں تو میرے ایٹکیٹس پر بات نہ کریں سر اگر تو میں غلط ہوں اگر ان کے لیڈر نے زیک گولڈ سمیت کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ نہیں کیا اور اگر سپورٹ کیا تھا تو آج انہیں معافی مانگنی چاہیے میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں شکریہ 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 مری صاحب مائک بلے سر اگر آپ اس پر بات کرنے کے بجائے اپنی جھوٹی داستان سنائیں گے تو پھر ہمیں بھی سچائی کہنے کا حق ہے اور آپ کو ہمیں یہ حق دینا پڑے گا تینکیو 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 کہ آپ نے مجھے